رہا کرو رہا کرو اور ہمارے اسی سیٹوں کا جو میڈر چوریا گیا وہ واپس کیا جائے اور ہمارا آخری مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریاہ کیا جائے جالی منڈیٹ والے جو ان کے شکلیں دیکھو شکلوں سے بھی نہیں لگتا کہ اقتدار میں ہے یا ان کو خوشی ملی ہے انہوں نے عوام کے منڈیٹ کی چوری کیا اور ہم اس وقت تک خبوس ہو رکیا اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام کو اپنا منڈیٹ واپس نہیں دیں گے سلام علیکم ناظرین میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ مجھے بھی ایک نیوز ڈیجیٹل پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت صاحب نے جو ریلی کی کال دی تھی وہ راول پنڈی سے جو ہے وہ اسلامباد جا رہے ہیں اس ٹیم اپنے پورے کراؤڈ کے ساتھ اور اس ٹیم بہت تیز بارش ہے لیکن یہاں پہ جتنا حجوم ہے ہم اس سے بھی پوچھیں گے کہ اتنی تیز بارش میں جو ہے وہ لوگ ان کا ساتھ دینے کے لئے باہر نکلے ہیں لیکن وہ سلولی جو ہے اسی ریلی کو ہم لوگ کور کرتے ہوئے اسلامباد جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو صورتحال دکھائیں گے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے پاکستان تحریقین صاحب کے کارکنان جو کہ سخت بارش میں جو ہے وہ مروت صاحب کی ریلی کے ساتھ یہاں پنڈی سے نگل کے اسلامباد جا رہے ہیں ہم لوگ ان سے پوچھیں گے خون کے اخری قطرے تک خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں چوروں ڈکوں اور لٹیروں کو بھی پرداش نہیں کریں گے جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے اور ہمارے اسی سیٹوں کا جو میڈر چوریا گیا وہ واپس کیا جائے اور ہمارا آخری مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریاہ کیا جائے انشاءاللہ خان کی ریاہی تک پورا پاکستان بھی بند کرنا پڑا خان صاحب جب کہیں گے تو بند کر کے دکھائیں گے یہ پاک فوج بھی ہماری ہے یہ پاکستان بھی ہمارا ہے اور یہ اتارے بھی ہمارے ہیں انشاءاللہ حقیقی ازادی ٹریکر کا پرخام ہے پورے پاکستان کو چاہے چاہاں بھی ہمارے کارکنان موجود ہیں انشاءاللہ خان صاحب جب بھی کال دیں گے ہم انشاءاللہ یہی نعرہ لہیں گائیں گے جن ماں بہنوں بھائیوں نے ووڈ دیا ہم اس کی حفاظت کے لیے نکلیں کیونکہ ہماری اسی سیٹے وہ ہیں اور مقصود سیٹے ہیں وہ ہمیں دینی جا رہی ہیں جالی منڈیٹ والے ان کی شکلیں دیکھو شکلوں سے بھی نہیں لگتا کہ اقتدار میں ہے یہ ان کو خوشی ملی ہے تو ہم صرف اس لیے نکلیں ایک تو عمران خان کو ریاہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سیٹے ہمیں واپس دی جائیں اس بارت میں مسلسل ہم اپنے منڈیٹ کے حق میں آئے ہیں جو ہمارا منڈیٹ اس عوام کا ہمارا آئین یہ کہتا ہے پریامبل اس کا یہ ہے سویرینیٹی بیلانگس ٹو آل مائیٹی اللہ اور اس پاور ویسی ٹو دی پیپل آف اسلامی ریپبلی کا پاکستان اور یہ ریپریزنٹیٹی آف دی پیپل یہ ریپریزنٹیٹی آف دی پیپل نہیں ہے جو یہاں پر آج جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی یہ حلف اس کو گناہ اس کو ملے گی انہوں نے عوام کے منڈیٹ کی چوری کیا اور ہم اس وقت تک اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام کو اپنا منڈیٹ واپس نہیں دیں گے پورے جو مناظر ہیں ہم نے ریلی کے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں سے تیز بارش میں جو ہے وہ پیدل گاڑیوں پہ موٹر سیکلز پہ فیملیز جو ہیں وہ ساری شیرف زلمروت صاحب کو جوئن کرتے ہوئے بھی یہاں پر پریس کلپ پہ پہ پہنچی ہیں اور یہاں پہ اسیمبل ہو رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ وہ خطاب کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ پی ٹی آ کے کچھ سپورٹرز موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا میسج دینا چ چاہیں گی آپ اتنی بارش میں جو ہے وہ آپ لوگ گھروں سے نکل کے آئے ہیں کیا آپ کو ایسا ایسی فورس ہے جس نے اتنی حمد دی کہ آپ لوگ اتنے تھنڈے موسم میں جو ہے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں صرف عمران خان ہمیں عمران خان کو آزاد کرانا ہے اس سے نکلنا ہے ہمیں کسی اسمبلی سے کسی سیٹ سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے صرف عمران خان کو باہر نکالنا ہے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے صرف عمران خان ہمارے پاکستان کو عمران خان چاہ چاہیے ہمیں عمران خان چاہیے ہمارے ملک کو یہ آزادی چاہیے ہم اس انقلاب کے لیے لکھ لیں قومی اسمبلی میں اور ملک کی تمام اسمبلیوں میں آپ کے دی آٹھ سو چھار اس کی پارٹی اور خان کے لوگوں کے ساتھ گزشتہ دو سال میں رواہ رکھے گئے ہر ظلم جبر کے بارے میں پوچھا جائے گا جب تک نواز شریف پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے حلق سے اپنا منڈیٹ اگلوا نہیں لیں گے تب تک ہم قومی اسمبلی میں آرام سے نہیں بیٹیں گے سن لو دونوں کان کھول کر سن لو کہ پاکستان ہم ہیں ہم پاکستان ہیں اور یہ بھی سن لو کہ ریاست بھی ہم ہیں نہ پاکستان ہیں آپ پندرہ پرسنٹ کی اقلیت ہیں جس نے قیدی آٹھ سو چار کمینڈیٹ چوری کیا ہے خان سات ماں سے بے گناہ اپنے انہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہا ہے جن اس کا گناہ کیا ہے ایہ کنابدو ایہ کنستائین ان کا گناہ کیا ہے ایپسلیٹ لیناٹ ان کا گناہ کیا ہے حقیقی آزادی ہم آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو ناظرین ہم نے آج آپ کو شیر افضل مروت صاحب کی جو ریلی ہے سپیشلی انہوں نے کال دیوی تھی راول پنڈی سے لے کے اسلام آباد پریس کلپ تک جو ہے وہ تمام مناظر دکھائے لوگوں سے بات چیت کی کہ وہ اتنی تیز بارش میں بھی جو ہے وہ اپنے لیڈر کی کال پر یہاں پر آئے پروٹیس ریکارڈ کروایا مروت صاحب کی سپیچ سنی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے لوگ ڈسپرس ہونا شروع ہوگے ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ